تو پینسٹ میں گھر گھر سے نوجوانوں کو اٹھا کر کچھ کو مار دیا کچھ کو جیلو میں ڈال دیا تو اس وقت موڈی کا رائی تھا اس وقت بھی ہندو مسلمان تھے نا یہ کیوں کرتے تھے ایسے انہوں نے کام کیا اور ہم آج خوش ہے اس سرکار پر اور آنے والے ٹائم میں ہم بوٹ بھی ہم نرندر بھائی موڈی جی کو دیں گے موڈی نا ہندو ہے نا مسلمان ہے نا سکھ ہے نا ایسائی ہے وہ ایک انسان ہے ایوی ایم آم لوگ باقی پولٹیکل پولٹیاں بولتی ہیں کہ وہ ہیرہ پھیری کرتے ہیں ہیرہ پھیری نہیں پولتے ہیں ان کو بوڑ نہیں لوگ دیتے نمشکار میں پربھات رنجن مشرا سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر کہتے تھے کہ دھرتی پر اگر کہیں سورگ ہے تو وہ جمہو اور کشمیر میں ہے تو میں جنت کی طرف بڑھ چلا ہوں لیکن جنت جانے کے کرم میں میں ابھی راجوری میں ہوں یہاں پہ جنتا کیا سوچتی ہے موڈی سرکار نے کیا کام کیے ہیں یہ جاننے نکلا ہوں لوگ سبح چناؤ بہت سمیپ ہے لوگ نرندر موڈی کو جنادیش دینے والے ہیں دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن لوگوں کا مجاز کیا ہے یہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں خوبصورتی تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم اس وقت کھیتوں کے قریب میں ہیں پیچھے جسٹ روڈ ہے دکھا دیجئے یہ روڈ کس کو کنیکٹ کرتی ہے کس علاقے کو بدھل سے کشمیر کو یہ روڈ کنیکٹ کرتی ہے سیدھا کشمیر جائیں گے یا اس طرف جائیں گے کشمیر اچھا سیدھا ہم کشمیر جائیں گے ٹھیک ہے ادھر دیکھئے یہاں پہ ایک میڈیکل کالج کا نرمان کروایا گیا ہے یہ بلکل نو نرمیت میڈیکل کالج ہے جس کی شروعات بھی نرندر موڈی نے کی اور شاید اس کا فنشنگ جو ہے وہ بھی نرندر موڈی کریں گے پیچھے پاہریوں پہ کچھ یونیورسٹیز بھی ہیں یہ کہتے ہیں موڈی اور مسلمان کا تو آپ کو پتائی ہوگا دوزار چودہ چھوڑیے دوزار دس سے چلا آ رہا ہے موڈی اور مسلمان موڈی آتے ہی مسلمان خطرے میں آ جائے گا اسی سال کے ہو گئے ہیں آپ بتائیے کچھ خطرہ ہوترا ہے سر جی اگر ایسا ہوتا تو آئی تک ہم مر گئے ہوتے ایسا ہوتا تو آئی تک ہم مر گئے ہوتے یہ تو فرقہ ڈالنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی بھاو چلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ گجر ہے یہ پہاڑی ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ چمار ہے یہ برامن ہے یہ راج پوتھ ہے موڈی جی نے کچھ نہیں کیا سب کو اکھٹا کر دیا سب کو اکھٹا کر دیا موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے موڈی پریوار والوں کا دکھ نہیں جانتا ہے سلنڈر مہنگی ہو گئی راشن مہنگا ہو گئی موڈی کا پریوار سارے ہندوستان میں ہے موڈی کا پریوار سارے ہندوستان میں ہے موڈی کا گھر میں ایک بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا ہے سب بچے ہیں اس کے سب اس کے بھائی ہیں سب اس کے بزرگ ہیں کون کہتا ہے کہ موڈی کا پریوار نہیں ہے لالو یادو بولتا ہے تو اپنی سیاست دڑھاتا ہے وہ سیاست پوری نہیں ہوتی ہے موڈی جی زیادہ ہی پریوار والوں پہ آگئے راحل گاندی پریواروات عمر عبداللہ پریواروات مفتی پریواروات یہ لوگ پریوار چلانا چاہتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ چلاتے رہے ہم دیکھتے رہے انیس سو پیشٹ میں کیا موڈی جی تھے تو پیشٹ میں گھر گھر سے نوجوانوں کو اٹھا کر کچھ کو مار دیا کچھ کو جیلو میں ڈال دیا تو اس وقت موڈی کا رائی تھا اس وقت بھی ہندو مسلمان تھے یہ کیوں کرتے تھے ایسے آج موڈی کے راج میں کچھ نہیں ایسا ہوتا ہے سننے والا ہے کوئی فریاد سنتا ہے کوئی بات سنتا ہے کسی گریب کو دیکھتا ہے کسی گریب کے گھر میں دیکھو جا کر نلکے پجلی ہر گھر میں جہاں کبھی پہنچنے کا ہمیں سوال ہی نہیں امید ہی نہیں تھی وہاں پہنچی ہے بجلی جہاں ہمیں امید نہیں تھی کہ یہاں پانی بھی پہنچے گا وہاں پانی بھی آیا ہے یہ موڈی کا راج ہے کہ ہندو مسلمان کا تفرقہ ہندو کے گھر میں بھی آیا ہے مسلمانوں کے گھر میں بھی آیا ہے کہتے تو ہیں کہ موڈی مسلمان کسے بھید بھاو کرتے ہیں یہ لوگ تو بار بار کہتے ہیں کہنے سے ان کو فائدہ کیا ہوگا ان کو کہنے سے فائدہ کیا ان کو نقصان ہے اور ان کو اور نقصان ہے مسلمان ووٹ کرے گا موڈی کو بالکل کرے گا کون کا تہاں نہیں کرے گا ہم نے تو سٹیچوں میں کھڑا ہو کر کہا دیا زبان کی ہے ہم پہاڑیوں کی ہے ایک زبان ہوتی ہے ہم نے وعدہ کیا موڈی جی کو ووٹ دیں گے بالکل موڈی جی کو ووٹ دیں گے کیا نام ہوا آپ کا میرا محمد اقبال ہے اقبال جی آپ آرام سے میں چھوڑ دیجئے میں بات کرتا ہوں اقبال جیل جگہ کے بارے میں بتائیے مرکو تھوڑا سا کونسی جگہ ہے کیا ہے یہ یہ جگہ جو ہے یہ ننگروٹا ہے اور یہ ڈیسٹکل جوری میں پڑھتا ہے اور سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا گاؤں ہیں یہ ہمارا اور اس میں ہمارے نینندر بھائی موزی جی اپردان منٹری ہیں ان کے آنے سے جو ستر سال میں کام نہیں ہوئے وہ اس بار ہوئے ہیں اس سرکار کے اور اس میں سب سے بڑا کام جو کیا ہے یہ پاڑیوں کا کیا ہے اس میں ہم سب خوش ہیں اور ہمارے رانما لیٹر اور خوشان لیٹر نوجوان لیٹر ہمارے آسان مرزا جی ہیں جنہوں نے بہدری سے بڑی جمع کشی سے یہاں دلی جا کر گومے بھاگے دوڑے اور انہوں نے کام کیا اور ہم آج خوش ہیں اس سرکار پر اور آنے والے ٹائم میں ہم بوٹ بھی ہم نرندر بھائی موڈی جی کو دیں گے اور خوشی سے دیں گے اور کام کر دیا یہ بتائی نو موڈی جی نے کیا کر دیا آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں کیا کیا ہے ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا کام کیا ہے جو لوگوں کا گھر دیئے ہیں جنہوں کا گھر نہیں تھے باتھروم دیئے ہیں جنہوں کا گھر میں شالولے نہیں تھا اور اس کے بعد راشن آئے تک پھر ہی چال رہا ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے اور اس کے بعد ہر گھر میں سلنڈر دیا ہے جو عورتیں ایسے گھوم رہی تھی لکڑی بار رہی تھی آنکھیں ان کی جل رہی تھی اور اس میں انہوں نے آج سلنڈر پہنچا ہے نرندر بھائی جی پہ ہمارے پرزان منتری ان کا نام لے رہے ہیں اور سب سے بڑا کام انہوں نے جو پاڑیوں کا کیا ہے اور گجر بکر والوں کا جو انہوں نے ان کا جو کاروائی تھی ان کی جو وہاں کی وہاں ہی ہے اور وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں اور ان کے علاوہ ہمیں بھی اپنا بھائی ان کا سمجھ کر ہمارا پاڑنگوں کا یہ کام کیا ہم نرندر بھائی نرندر بھائی موڈی جی کے بہت بڑے شکر قضار ہیں کیا ناموہ سر آپ کا ایکس والدار مجاہد خان موڈی ہے تو ممکن ہے ممکن سب کچھ ممکن ہے موڈی سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا بشواس موڈی جی نے جیتا ہے موڈی جی نے جو بات کہی وہ پوری کی آپ سکیم ہے بول رہے نا آپ کو میں یہاں گن کے اگر سکیم ہے بتاؤں گا نا آپ یہاں اس گاؤں میں دیکھو پائپوں کا جال بچا دیا پانی کچھ نہیں تھا کچھ نہیں دیا محبوبہ مفتی نے کہہ دیا محبوبہ مفتی نے دارہ 370 کی بات آپ نے کی دارہ 370 جہاں پہ جو تھی انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری گریب کا کوئی پیسہ نہیں پہنچا کوئی چیز پہنچی نہیں ہے عوام جو ہے ایسے بوکھی مر رہی تھی ابھی پانچ سال کے لئے راشن صاحب کو فری مل رہا ہے پہلے بھی ملا ابھی مل رہا ہے ابھی اور پانچ سال جو ہے راشن جو ہے مہدی جی نے فری دے دیا لوگوں کو ان کسان تو پریشان ہیں کہہ رہے ہیں کون سا کسان پریشان ہے کسان جو ہے کوئی پریشان نہیں ہے یہ سب پولٹیکل پارٹیوں کا کام ہے لوگوں کو بڑکانا پروپوگنڈا کرنا ادھر کرنا ادھر کرنا جیسے آپ بور رہے کہ مہدی جی موسلمان کون سا مسلمان ختم ہوا ابھی مجھے بتاو آپ مہدی جی کے آنے سے بجلی کا آپ دیکھو لیکٹریکل سکیم یہاں جتنا میاں ساری کسالی کیبل لگے چوبیس گھنٹے لائٹ رہتی ہے لائٹ کا کوئی یہاں پریشانی نہیں ہے پہلے کیا رہتا تھا پہلے یہاں سمان میں جیسے بارش چڑھے چوبیس گھنٹے لائٹ ہی نہیں آتی تھی اس لیے بولا موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی جی نے سب کچھ دیا لوگوں کو کسان کے کھاتے میں چھے چھے یار آتا ہے ریالٹی میں آتا ہے اس کے بعد میں جو بیج جہاں پہ آتا ہے کسان کا ساو سیٹی ریٹ پہ آ رہا ہو ہزاروں سکیمیں ہیں یہاں پہ جو موڈی جی نے بیچی ہیں اس سے پہلے جتنے بھی سرکاریں انسی کی رہی پی ڈی پی کی رہی کانگرس کی رہی کوئی کسی کو کچھ نہیں ملا انہوں نے کھالی لالی پپ دیا لوگوں کو بس کھالی لوگوں کو لالی پپ دے کے بس اپنی جیتنی بھی جیبیں ہیں بری جو بھی تھا اپنا بنایا انہوں نے کسی گریب آدمی کا کچھ نہیں بنایا دیکھو اروپ لگاتے ہیں کہ موڈی جی نے تانہ شاہی میں فاروق عبداللہ کو محبوبہ مفتی کو اور بھی بڑے بڑے نیتاؤں کو سب کو جیل میں ڈال دیا ہاں ارسٹ کر دیا وہ ان کے جو کرم تھے ان کی سزا لیے ان کو موڈی جی نے نہیں دی ان کو سزا جو انہوں نے کرم کیا تھا لوگوں کے ساتھ گریب لوگوں کا جو چین کے کھایا نا اس کا کرم ملا ان کو بلکل صحیح تھا ان کا دیکھو انہوں نے کیا کام کیا گروڑ میں آپ آج آپ یہاں پہ اگر کھڑے ہو کے کوریج کر رہے ہو تو فاروق عبداللہ یا محبوبہ مفتی کے جمنہ میں یہاں اتنی ملٹنسی تھی نا کوئی کھڑے ہو کے یہاں بات نہیں کر سکتا تھا یہاں یہاں بہت زیادہ ملٹنسی تھی اور ملٹنسی میں ان لوگوں نے بہت مار چھلی ہے موڈی جی کے آنے سے تقریباً جتنی ملٹنسی تھی ساری کی ساری قتم ہوگی دوسرا ابھی جو پہاڑیوں کا مددہ چل رہا تھا پیچھے ستر سال سے چل رہا تھا ہمارے جو ینگ نیتا جو آسان مرزا جی ہیں انہوں نے ایک ایسی محیم چلائی جو دلی تک ہماری باز پہنچی اور پہاڑیوں کا ستر سال کے بعد آج جو ہے حق جو ہمارے کو ملا دلی نے سنی آپ کی بلکل ہماری بات سنی انہوں نے دلی تو جمہو کشمیر کی بات ہی نہیں سن رہی دلی جمہو کشمیر کو بول رہا ہے کہ جمہو کشمیر دلی والوں کا دل ہے موڈی جی نے بولا ہمارا دل ہے جمہو کشمیر چاچا جی یہ بتائیے یہ تو سیٹ محبوبہ مفتی کی ہیں انتناک سے تو وہی ایم پی کا چناؤ لڑتی ہیں اور سی ایم بھی رہی ہیں بڑی نیتا رہی ہیں تو اس کی طرف رجھان ہے آپ لوگ کا یا موڈی جی جو کہہ کے گئے کہ پریوار بات پر چوٹ کریں گے اس کی طرف دھیان ہے فیملی جو سٹرکچر ہے وہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دبارہ موڈوبہ مفتی جی وہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دبارہ حافظ خدا تمہارا حافظ خدا ہمارا وہ نہیں آتا ہے آج موڈی جی نے جو کام کیا ہے اب پچھلے ستر سال میں وہ کام نہیں ہوا آج موڈی جی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں گھر گھر کو اجاگر کیا ہے اور یہاں کئی جو رہنمائی کیا ہے وہ مرزا آسان صاحب نے کیا ہے گھر گھر میں دیا جلانے والا مرزا آسان ہے اور پھر اپنے رہنہ صاحب ہیں تو ان سی کانگریس پی ڈی پی سب کا زمانے میں حکومت کرتی رہی لیکن دو بھائیوں میں پھاڑ انہوں نے دراد ڈال کے رکھا تھا آج وہ دراد موڈی جی نے ختم کیا ہے گجر بھائی ہمارے بھائی تھے پاڑی بھائی گجر کے بھائی تھے لیکن انہوں نے تفرقہ ڈال کے ہمیں پاش پاش کر کے رکھا ہو گا تھا کیا عمر ہوگی چاچا آپ کی میری اسی سال عمر ہے جب اتنی جو چیزیں بتا رہے ہیں گاؤں میں گھر دینا شوٹ باتھروم دینا یہ ساری چیزیں تو پرانی حکومتیں بھی کر سکتی تھی ان کے پاس بھی تو سب کچھ تھا اور وہ تو اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں اپنے آپ کو اصلی جمعوں کا ناغرک کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ ساری وہ کہتے تھے کر کے نہیں دکھاتے تھے موڈی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں موڈی جی نے پہاڑیوں کا مسئلہ کہا کر کے دکھایا شوشالے بنا جانوں کے لیے کہا تو کر کے دکھایا مکانوں کے لیے کہا تو کر کے دکھایا تو ہم نے جو کام کیا ہے جس نے وہ اس کا سیرہ ہم مانتے ہیں کہ ان کا مانے جو کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے یہ ستر سال سے یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کر کے کچھ نہیں دکھایا موڈی جی نے چند سالوں میں کر کے دکھایا تین سو ستر تو چھین لیا تین سو ستر چھین لیا تو تین سو ستر میں رکھا ہوا کیا تھا کیا رکھا ہوا تھا گریبو کو دبا کے رکھا ہوا تھا مسکینوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا میں نے بہت سے راجے دیکھے ہیں پندت نہیرو ماتمہ گھنڈی سے لے کر آئی تک جتنے میں آئے ہیں وہ سارے میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے تھے گھر کو بناتے تھے اپنے کمبو کو سبارتے تھے گریبو کو کوئی سمارتہ نہیں تھا یہ سمانا ہے تو موڈی جی نے سمارا ہے نہیرو اندرہ تو گریبو کے لئے سب سے بڑے مسیحہ تھے مسیح تھے تو مسیح ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں دیکھا مسیح تو ہم نے دیکھا مودی قدرت جی کو دیکھا ہے تاڑیاں موڈی مسیح ہے جس نے کر کے دکھایا ہے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ہر ایک کو اپنے حق دیا ہے تو مسیح وہ ہے جو دکھاتا ہے وہ موہ میں نوالا نہیں ڈالتا ہے تو اس کو ہم مسیح کیسے کہیں گے کشمیری لوگ بولتے ہیں رہے کشمیری جی موڈی کے خلاب ہیں ہزاروں کی تاتات میں وہاں لوگ تھے لاکوں میں تھے نا وہاں پہ آئے ہیں لوگ موڈی جی کو چاہتے ہیں تب ہی آئے ہیں وہ آپ کے جو پور مکش منتری سب ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے نا ان کو پکر پکر کے لے آئے سب لوگ عام لوگ تھے وہ کوئی سرکاری ملازم سب جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں وہ اپنی جو روٹیاں وہ سیکھ رہے ہیں جو سیاست کی روٹیاں ان کی جو سیکھنی تھی وہ سیکھ گئی ابھی ابھی جو ایک عام آدمی ہے ایک گریب آدمی ہے وہ جاگ رکھ ہو گیا اس کو پتہ میرے بورٹ کی کتنی امیت ہے وہ بورٹ کرے گا تو موڈی جی کو کرے گا پارلیمنٹ کی یہاں کی جتنی بھی سیٹیں ہیں ہم سب موڈی جی کے حوالے کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے کوئی نسی کوئی پی ڈی بی کوئی کانگریس کا تو نام ہی ختم ہے ابھی بھارت جوڑو یاترہ پہ نکلے بھارت جوڑو نہیں بھارت توڑو یاترہ پہ چلے ہیں وہ بھارت توڑو ہے جوڑو نہیں ہے وہ بھارت توڑو یاترہ ہے ابھی بھارت جوڑنے والا نہیں ہے ان سے وہ توڑنے والے ہیں انہوں نے جو کیا ہے نا ان کا اس کو فل ملے گا نفرت کے بزار میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں محبت کی دکان نہیں نفرت کی بزار میں کوئی محبت کی دکان نہیں ہیں ہاں ادھر سے چلتے ہیں کشمیر آتے ہیں کہتے ہیں ہم ہی بڑے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہر خوشی کے بعد ہزاروں گم بھی آتے ہیں جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں اب وہ تو رو رہے ہیں آپ نے کیے پہ آپ نے کیے پہ رو رہے ہیں اب کیا کہتے ہیں موڈی موڈی نے لوگوں کو لوگوں کے دل جیتے ہیں وہ بھی جیت کر دکھائیں راہل گھنڈی بھی کرایا اس کے لیڈر کوئی کوئی بھی بھارت پھر جوڑ کون بھارت جوڑ رہے ہیں موڈی جوڑ رہے ہیں موڈی جوڑ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو ابھی آپ یہاں پورے ایرے میں گھوم کے آئے آپ کتنے لوگوں نے کیا کیا بولا آپ سب آپ کے پاس سرکار ڈنگا پورا تو اس لیے موڈی جی نے موڈی جی آپ نے لالو جی کا بولا کہ موڈی جی کا بول ہے پریوار نہیں ہے یہ پورا جتنے میں ہندوستان ہے موڈی جی کا پریوار ہے ہم سب موڈی جی کا پریوار ہیں موڈی جی اور ایک آدمی کے لیے ان کا کوئی بھی سکیم ہے وہ سب کے لیے ہے اس میں یہ نہیں ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ گریب ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف پولٹیکل پالٹیاں میں جو ہیں یہ صرف اپنی روٹی سیکھنے کے لیے موڈی جی کو بدنام کرتے ہیں یہ میڈیکل کالج جو ہے یہ ابھی خال ہی میں ابھی تیار ہوا ہے یہ تیار بھارتی جنتہ پالٹی نے کروایا ہے بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار جو تھی اسی کے ٹائم یہ تیار ہوا ہے ابھی ایک ایک میڈیکل کالج نہیں ہے جہاں اپنا جمعوں میں ایک اہمس اسپتال جو ہے سامبہ میں تیار ہوا رہا ہے اس کا بھی ابھی تکریمنٹ کام جو ہے مرحل لاشٹ پہ پہنچا ہوا ہے اس کے بعد آئی ایٹی کالج کتنا کتنا بھی کام انہوں نے کیے ہیں خاص کر یہ جو ہمارا بیلٹ ہے پونچھ رجوری دو کھتا ہے یہ بارڈر سے کھتا جڑا ہوا کھتا ہے اس میں جتنی بھی ملٹنسی اتنی جیدہ ملٹنسی تھی آج کوئی بھی ملٹنسی نہیں ہے سب ختم ہوگی بات کہتے ہیں کہ موڈی تو ہندو مسلمان کرتے ہیں موڈی نا ہندو ہے نا مسلمان نا شک Cheng ہے نا عیسائی ہے وہ ایک انسان ہے کیا موڈا ہاں وہ ایک انسان ہے اور انسانیت کو پیچاننے والا ہے ہر ہر todos اس ج Oczywiście mat � siè کم باطنے والا ہے موڈی ہندو نا مسلمان وے ایک انسان ہے ہم اس کو انسان مانتے ہیں اس لئے مسیح کی حد کہا جاتا ہے باقی موڈی کو ہمارا چاچا نہیں ہے نام اس کے چاچا ہے موڈی موڈی ایک انسان ہے انسانیت دائرے کے اندر ہے ہم یہ مانتے ہیں اس لیے ہم موڈی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ مر مٹ جائیں گے موڈی کے بیچے موڈی ہے تو ممکن ہے ہندو مسلمان کا کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک یہ ایسے جو ہے پولٹیکل لوگ ہیں جو پولٹی کو بدنام کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ اگر موڈی جی آئیں گے موڈی جی نے اتنے سال راج کیا کوئی مسلمان مرا سب جندے ہیں کوئی ایسا کام ہوا میں وہی بول رہا کہ موڈی جی نے جو کام کیے وہ آنے والے پچاس سال میں کوئی نہیں کر سکتا کانگرس والے کہاں رہے اس سے پیچھے ستر سال تو کانگرس سرکار چلائی نا انہوں نے کیا کیا آپ جب تک کانگرس کی سرکار یہاں پہ رہی نسی کی رہی پی ڈی پی کی رہی لیکن اس ایریے میں کوئی بھی آپ جیسا آدمی یہاں کے بار سے گھوم نہیں سکتا تھا یہاں جگہ رائے گی ستا کر جاؤ گے تو ساتھ میں آپ کی پولیس کی پیٹکشن جائے گی تب ہی آپ جاؤ گے لیکن موڈی جی کے راج میں تو ملٹیسی کی جڑی ختم ہوگی ابھی موڈی نے جتنا کام کیے خاص کر جمہو کشمیر کے لیے تو سب سے فرسٹ پروٹی میں انہوں نے جتنا میاں سارا انہوں نے بولا کہ جمہو کشمیر جو ہے ڈلی کا دل ہے تو دل انہوں نے دل کے اندر آئے ہیں اور گھومیں ہیں سارا کام انہوں نے کیا ہے تو اس لیے آپ ہندو موسلمان والی تو کوئی بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں لوگ کہ موڈی evm ہیک کر کے چناو جیت جاتے ہیں evm کوئی ہے کر کے نہیں جیتا لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں اس میں ڈال ویوی آئی پیٹ لگا ہو نا اب آپ میں جا کے ووٹ دوں گا تو اس میں ڈال لگا ہو اس میں جس کا بٹن دباؤ گا اگر کامل کا بٹن دبایا تو کامل کا ایک اس میں سے ایک نکلے گا کاپی نکلے گی تو اس میں ہیرا فیری والی کون ساتھ سی بات ہے ایوی ام عام لوگ باقی پولٹیکل پالٹ یہ ہیں کہ وہ ہیرا پھری کرتے ہیں ہیرا پھری نہیں پھورتے ان کو بورٹ نہیں لوگ diste بات تو یہ ہے بات تو یہ ہے کہ ان کو لوگ بورٹ ہی نہیں دیتے باقی ایوی ام میں کیا ہیرا پھری ہے اگر ہیرا پھری تھی اگر یہ ساتھ میں تو جس ویوی آئی پینٹ میں تو جسängenیڈینڈ کو دے جائے گا ہے تو اس کے ساتھ میں پرچی بھی نکلے گی اس کے cocotgeomu.و ہیک نہیں کرتے موڈی جی دیکھو نا موڈی اسے بتا دیا آپ کا موڈی جی ہے تو ممکن ہے اب ان کا سوڑا ان سے بھی بات کر لیجئے دیکھو موڈی جی نے کوئی ایسا دل کسی کا ہیک نہیں کیا ہے موڈی جی نے لوگوں کا بشواس جیتا لوگ جو ان پر بشواس کرتے ہیں موڈی جی نے کام اچھے کیے ہیں اس لیے لوگ موڈی جی کو چاہتے موڈی جی کا جو سرکار ہے اس میں اگریب کے پاس پہنچی ہے یہ سرکار پاڑی پر ہے چاہے وہ بکریاں چرا رہا ہے چاہے کہیں بھی ہے اس کے پاس پہنچا اس لیے ہر انسان کی یہ خیالات ہو گیا ہے کہ ہم موڈی کو بوٹ دیں گے کیونکہ ان کے کام اچھے ہیں